بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طالبات میرے بچوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ غزل نمبر چار ہمارے حصہ غزل کی آخری غزل ہے اس کے شاعر ہیں بہدو شاہ زفر تارک میں ہم نے پڑا تھا کہ وہ آخری مغل بادشاہ تھے جب مغلیہ سلطنہ جو ہے وہ آخری سانسوں پہ تھی یعنی اختتام پذیر تھی انگریز جو ہیں وہ داخل ہو چکے تھے برس اگیر پاکو ہند میں ان سے جو ہے وہ بادشاہت بھی پھر چین لی گی بہدو شاہ زفر خود شاعر تھے اور بہت ساری اصناف میں انہوں نے تباز مائی کی جس میں سے شہرت ان کو جو ہے وہ غزل سے ملی شاعر کا پہلا شیر لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آل میں نا پائے دار میں اس میں اجڑا دیار ویران بستی مسکن جو اجڑا ہوا ہو بنجر ہو ویران ہو اور عالم کہتے ہیں جہان کو اور نا پائے دار ایسا جہان جو مر جانے والا ہو یعنی فانی دنیا جو ایک اٹل حقیقت ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ فنا ہو جانے والی ہے اور اخر بھی عبادی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اب اس شیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں برے سغیر پاکو ہند پس منظر جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ برے سغیر پاکو ہند میں جو حالات تھے جو اثرات پادشاہ سلامت جو ہے بہادو شاہ زفر ان پہ آئے اثر انداز ہوئے ان سب کا جو ہے وہ ان کی اس شائری کے اندر جو ہے وہ ہمیں جھلک ملے گی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت برے سغیر پاکو ہند جو ہے وہ اس کی کیا کیفیت کیا حالت ہو چکی ہے یہاں پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آیا تجارت کی غرض سے لیکن جو ہے عوام اور حکمران ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو خرید کر ان کو جو ہے کمزور کر کے آہستہ آہستہ پورے ملک پر قبضہ کر لیا وہ کہتے ہیں کہ دل میرا اس سے بہت تکلیف میں ہے میں بہت پریشانی میں ہوں میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا اور ایک بادشاہ ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں ایک دم سے اس سے سب کچھ چھین لیا جائے اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اپنا ملک اپنا وطن کس کو پیارا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جس قسم کے حالات درپیش ہیں اس میں مجھے میرا دل یہاں پر نہیں لگتا لیکن دوسرے ہی مسرے میں وہ اس چیز سے اپنے آپ کو تسلیح دیتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے فنا ہو جانے والی ہے تو یہاں پر تو آج تک کسی کی بھی نہیں بنی کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا اور نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے یہاں قیام کیا ہے جو بھی آیا ہے مقتصر یہاں پر قیام کر کے یہاں سے رخصت ہو گیا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلے مسرے میں اگر وہ دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا ہے تو دوسرے میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ امید کا دامن نہیں چھوڑا کہ یہ تو ہے ایک حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے جس کو ہم سب کو تسلیم کرنا ہے دوسرا شیئر ہے جی عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز جو ہے وہ تھوڑا تنزیہ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت لمبی عمر میں لے کے آیا تھا جو کہ کل چار دن تھی اور ان میں سے دو جو ہیں وہ آرزو میں کٹ گئے اور دو دن جو ہیں وہ انتظار میں انسان کے لیے جو ہے وہ اس کے دل کے اندر یا انسان کو زندہ رہنے کے لیے خواہشات اور آرزویں جو ہیں وہ اس کے دل میں پنپتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور انہی آرزووں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے عمل کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے تو خواہش کا پیدا ہونا جو ہے یہ ایک فطری عمر ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہوئی کیونکہ مغلیہ بادشاہ جس نے بہت روج دیکھا لیکن بالکل آخر میں آ کر جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی اور یہ دور بھی وہی تھا کہ آخری بہادر شاہ زفر جو ہے وہ صرف برائے نام ایک بادشاہ تھے اور حکومت جو ہے وہ آستہ آستہ ان کو نظر آ رہی تھی کہ ان کی ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری دل میں بہت ساری خواہشات تھی ان کو ان خواہشات جو ہے ان کو پورا کرنے کے انتظار میں میری زندگی جو ہے وہ آخر کار مکمل ہو گئی اس کو آپ دنیاوی مجازی عشق میں بھی لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے تناظر میں بات کریں تو وہ زیادہ خوبصورت بات ہوگی برے سغیر پاکوہین کے جو حالات و واقعات تھے شیئر نمبر تین میں بادشاہ جو ہے بہادر شاہ زفر بطور شائر بل بل اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یا ہندوستان کے جو ہیں برے سغیر پاکوہین کے عوام ہیں ان کو کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بل بل کو باغ باں سے نہ سیاد سے گلا باغ باں ہوتا ہے باغ کی رکھوالی کرنے والا حفاظت کرنے والا وہ سینچتا ہے پانی دیتا ہے وقت پر پودوں کی کارچھانٹ کرتا ہے اور بہت خیال رکھتا ہے اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے پھول کھلتے ہیں اور بل بل جو اپنا پورا سال بہار کے انتظار میں گزارتا ہے اس کی خوشی اور دیدنی ہوتی ہے تو بل بل کو جو باغ باں جس نے باقی حفاظت کی اس سے بھی وہ کہتے ہیں کوئی گلانی اور نہ ہی سیاد سیاد شکاری جس نے بل بل کو پکڑ لیا اور قیاد میں ڈال دیا تو یہاں پر باغ باں حکمران اپنے ساتھی اس کے لئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کسی سے بھی کوئی گلہ کوئی شکوا نہیں ہے دراصل قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو مل کے رہتا ہے اور یہ ایسا وقت تھا جب فصلے بہار پادشاہت ہر طرف اختیارات حکومت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا لیکن ان کی قسمت میں جو ہے وہ قید لکھتی گئی تھی جیسے ہم نے تعارف میں پڑا کہ ان کو جلاب وطن کر دیا گیا تھا ان تین اشار یعنی آدھی غزل جو ہے اس کا آپ نے معنی اور مطلب جو ہے وہ اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد میں اگلے لیکچر پہ جو ہے وہ واقعی تین اشار کیونکہ یہ چھ اشار پہ مشتمل غزل ہے اس کو ہم اکمل کریں گے اور پھر آپ جو ہے وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے اور بیٹا اس کی تشریح کرتے ہوئے مفہوم پہلے لکھنا ہے اور پھر اشار کی تشریح کے اندر حوالہ جاتی اشار بھی لکھا کریں حوالے کے لئے خواہ کوئی آیت ہو حدیث ہو ضرب المثل ہو محاورہ ہو کہاوت ہو کچھ بھی ہو وہ آپ نے اس کے اندر ضرور لکھنا ہوتا ہے ایک شیر کی تشریح کے اندر کم از کم ایک اور زیادہ زیادہ دو اس سے زیادہ نہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے مواد پہ توجہ دینی ہوتی ہے چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا تین اشار مانی اور مطالب میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس غزر کو ہم پکمل کر لیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا و السلام